ہیلو اسلام علیکم آئی کیو ہیر آئی ہاپ یو آل آر ڈوئنگ ویل لاہور جو اپنی ہسٹری کلچر اور اپنے ٹریڈیشن کے حوالے سے پورے سب کانٹینٹ میں مشہور ہے یہاں مغل ایمپررز نے بہت سی ہسٹوریکل پریسز تعمیر کروائیں تو آج میں آپ کو لیے چلوں گی مقبرہ جہانگیر جو کہ لاہور کے ساتھ ملحق کا شادرے میں واقعہ ہے اور دریائے راوی کے قریب تر ہے اب ہم پہنچ چکے ہیں مقبرہ جہانگیر کی تعمیر نور جہانے شروع کروائی جو کہ جہانگیر کی زوجہ تھی لیکن اس کو شاہ جہانے اپنے دور میں مکمل کروایا چلیے اب میں آپ کو اندر لیے چلتی ہوں مقبرہ جہانگیر کی بنیاد سن سولہ سو ستائیس میں رکھی گئی تھی یہ قیلہ سو ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے اور اس دور میں یہ دس لاکھ کی لاغت لگا کر دس سال کے عرصے میں بنایا گیا تھا یہ اکبری سرائے ہے جو کہ ایک سو اسی کمروں پر مشتمل ہے یہاں پر باشا سے ملنے آنے والے لوگ ٹھہرتے تھے اور باشا سے ملنے کا انتظار کیا کرتے تھے مقبرہ جہانگیر کو سکھوں کے دور میں فوجی چھاؤنی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے مقبرہ جہانگیر میں کچھ چیزیں اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں مگر کچھ چیزوں میں رد و بدل کی گئی ہے یہ جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں میرے دونوں جانب اس کا نام نور جہان باغ ہے کیونکہ اس کو نور جہان نے تعمیر کروایا اور اس نے اپنی زندگی کا کافی عرصہ یہاں پر گزارا اس باغ کو دلکشہ باغ بھی کہتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ بھی اسی دور میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کو اکبری مسجد بھی کہتے ہیں یہ مقبرہ جہانگیر کا داخلی دروازہ ہے یہ مقبرہ مغلیہ اہد کی شاندار فن تعمیر کا ایک عظیم شہکار ہے اور جتنی بھی مغلیہ امارات بنی ہیں یہ اس میں اپنی مثال آپ رکھتا ہے جہانگیر کا اصلی نام تھا مرزا نور الدین بیگ محمد خان سلیم ان کو شہزادہ سلیم کے نام سے جانا جاتا تھا جہانگیر کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنے والا یہ دیکھئے اس دور کا دروازہ اور اس دور کی ہی کی گئی نکاشی جو کہ آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور اب آپ کو سامنے مقبرے کی اور چار فٹ اونچے پلیٹ فارم پر بنائی گئی ہے امارت کے اوپری طرف اور مناروں کے نیچے سنگے سرخ لگایا گیا ہے اور اس پر سنگے مرمر کے ساتھ نکاشی کی گئی ہے جہانگیر سولہ سو پانچ میں اکبر کی ڈیتھ کے بعد ایمبرر بنا اور سولہ سو ستائیس میں کشمیر سے لاہور آتے ہوئے راجوری کے مقام پر فوت ہوا اس نے مرتے ہوئے ایک وش کی کہ اسے کسی کھلی جگہ پر دفن کیا جائے جہاں پر بارش اور شبنم کے قطرے گرتے رہے تو اس کی وش کو پورا کرتے ہوئے اس کی ڈیڈ باڈی کو اسی مقام پر یعنی نور جہاں کے باغ میں دفن کر دیا گیا نور جہاں کی قبر بھی اسی آہاتے کے قریب موجود ہے جس کا وزٹ میں آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں کرواؤں گی اب ہم جہاں گیٹوم کے اندر اینٹر ہونے ہی والے ہیں یہاں پر موجود سارے دروازے ساگوانی لکڑی سے بنائے گئے ہیں جو کہ نہ گلتی ہے اور نہ اس سے کچھ ہوتا ہے یہ سارا قیمتی پتھر اور فریسکو ورک چار سو سال پہلے بنایا گیا تھا یہ اس طرح سے تو نہیں رہا جس طرح اس دور میں تھا لیکن پھر بھی جتنا بھی ہے وہ اس دور کے آرٹسٹ کی سکلز کو بخوبی ظاہر کرتا ہے یہاں پر اکیخ، لاجورد، نیلم، مرجان اور ڈائمنڈ جیسے کئی قیمتی پتھر بھی لگائے گئے تھے لیکن راجہ رنجیس سنگھ نے بہت سے پریشیس اسٹون یہاں سے نکال کر امریت سر گولڈن ٹیمپل میں لگا دیے اور یہ رہی سامنے جہاں گیٹ کی خبر اس میں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور اس مزار کے چاروں طرف سنگے مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں یہ پتھر ایران سے امپورٹ کیا گیا تھا اور اس میں موجود ہر ہر موٹیف کا ایک ایک لیف اسی طرح ایک ایک پتھر کو کاٹ کے تراش کے اس کے اندر نصب کیا گیا ہے اور یہ سارا کام اوریجنل ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی رد و بدل نہیں کی گئی ہے اور یہ ہے سنگے مرمر کی جالیاں جو اس کے چاروں اطراف میں موجود ہیں اور یہ دو پتھر کے رہنے یہ سنگے ٹھٹو ہے اور یہ سنگے بادل ہے اور یہ باہر سے اندر آتی ہوئی روشنی کتنا خوبصورت ڈرامیٹک ایفیکٹ پیدا کر رہی ہے اور اب ہم نے فاتحہ خوانی کر لی ہے اور اب باہر کی طرف ہی جا رہی ہے اس کے قبر کے دائیں طرف ایک کمرہ جو کہ اس دور میں ہی بنایا گیا تھا اور اب ایک کوارٹر کی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہاں یہ بھی کچھ منظر آپ کو دکھا دوں یہ ساری مہرابیں کتنی پرفیکٹلی ایک دوسرے کے اندر سمائی ہوئی ہیں جہاں جہاں گیر کی وفات کے بعد بہت سے کاری حضرات آ کر اس کے اصالے ثواب کے لیے پڑھا کریں اور میں ڈرائنگ بھی جو ہے وہ ایک کرلک سلر کے ساتھ ہی کر رہی ہوں پینسل کے ساتھ میں نے نہیں کی تھی اور میں یہاں پر مہراب بنا رہی ہوں اور اسلامی آرکیٹیکچر میں مہراب اور ستونوں کو یعنی پلرز کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے کیونکہ مہراب کا پوائنٹیٹ ایریا اور ستونوں کے اوپر والا حصہ جو کہ ایک باریک لکیر کی طرح ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ جوڑتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو ظاہر کرتا ہے اس پینٹنگ میں میں ٹوم کی اسٹیٹک بیلڈنگ کی پینٹنگ نہیں بنا رہی ہوں بلکہ مجھے کچھ ڈیفرنٹ سا بنانا تھا اور جو مجھے زیادہ پسند بھی آیا تو جو میں نے بیک پہ بیلڈنگ بنائی ہے یا بیلڈنگ کا ایمپریشن دیا ہے وہ ہے انٹرنس گیٹ کا بیک سائٹ اور میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو چیز پینٹنگ میں یا ڈائنگ میں سب سے پیچھے ہوتی ہے اس پہ ہم زیادہ ایمپریشنز نہیں دیتے یعنی اس کو جسٹ ہم ایمپریشنز کے ساتھ ہی کرتے ہیں اور یہ مہراب کی لائٹ اور ڈاک کی حساب سے ہمیں پینٹس لگایا ہے تو اب میں براؤنز اور بلیکز کے ساتھ اس پہ کام کر رہی ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ اگر آپ لوگ بھی کسی لاہور کی یا کئی بہار کی بھی ہسٹوریکل پلیس کا وزر کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی ویڈیوز میں ان کو ضرور شامل کروں گی کیونکہ آئینو میری طرح اور لوگوں کو بھی ہسٹری سے کافی لگاؤ ہے کیونکہ دل کرتا ہے کہ کیسے مغل ایمپریشنز نے اس دور میں ترقی کی اور کتنی ہی خوبصورت شاکار بنائے تو اس کو ہم قریب سے دیکھیں اور جانیں اب میں نے پینٹنگ کے لیپ سائیڈ پر اس کا تھوڑا بھو شیڈو دیا ہے اور تھوڑی وائٹ سپیس چھوڑ دیا ہے جو کہ ہائی لائٹ کے طور پر استعمال ہوگی آپ کو ایک انٹرسٹنگ بال بتاتی ہوں کہ میں نے یہ ویو ہی کیوں چوز کیا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ویو میں آپ اندھیرے سے روشنی کی طرف یعنی کہ ایک مایوسی سے ایک امید کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی فیل کر سکتے ہیں کہ منزل کٹھن ضرور ہے لیکن کتنی روشن کھولی اور رنگین ہے اور اب میں پینٹنگ میں فنشنگ لک دے رہی ہوں اور یہ آل موسٹ کمپلیٹ ہی ہے اور اب میں کہیں کہیں ہائی لائٹس لگا رہی ہوں آئی ٹھنگ کینوس میں نے تھوڑا ٹیڑھا پلیس کیا ہے لیکن میں آپ کو اینڈ میز کی فائنل لک ضرور دکھاؤں گی تو میرے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور میرے چینل کو جدی جدی سے سبسکرائب کر لیں اگر نہیں کیا ہے تو تاکہ آپ ہسٹری سے جڑے رہیں اور میرے ساتھ جڑے رہیں میرے کام کے ساتھ جڑے رہیں اور اپنا اور اپنے ادگید لوگا خاص خیال رکھا کریں اور یہ ہے پینٹنگ کا فائنل لوگ آئی ہوب آپ کو پسند آئی ہوگی تھنکس فر وچنگ اللہ حافظ